پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو دیکھا عورت کہتے ہیں عیب کو یعنی چھپی ہوئی چیز کو جس کو انسان دکھانا نہیں چاہتا تیرے عیب جو ہے اس کے اندر بھی یہی نویت ہوتی ہے وہ ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جس کا افشاہ انسان پسند نہیں کرتا فرمائے جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو دیکھا اور اس کو چھپا رکھا فرسہ طرح اس کو اس نے پردہ دری دے دی چھپا دیا پردہ پوشی کر دی چھپا دیا تو گویا اس نے کسی زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچا لیا یعنی مسلمان کا عیب دیکھا اور اس عیب پر پردہ ڈال دیا چھپا لیا آگے کسی سے شیئر نہیں کیا تو اس شخص کو کتنا عجر ملا اتنا عجر ملا گویا کہ زندہ دفن کی ہوئی لڑکی تھی قبر میں اور مرنے سے پہلے پہلے اس نے اس کو نکال لیا اور اس کو زندہ بخش دی تو کتنا عجر اللہ تبارک و تعالی کیا لکھا جائے گا یہ کہ انسان کی زندگی بچا دی فرمائے اتنا عجر اس شخص کو ملتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی عیب کو شپا لیتا یہ حدیث یہ ہے سنن ابی دعوت کی حدیث ہے اور عقبت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو غلطی کا پتلا ہے انسان کے اندر ایوب و نقائص ہیں انسان ایوب و نقائص سے پاک نہیں ہے اس سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کوئی ایسی خطا کوئی ایسا عیب اس کا جو ہے اس سے ظاہر ہو سکتا ہے اب وہ ظہور عیب کبھی انفرادی طور پر خود انسان پر ہی ظاہر ہوا کبھی کسی دوسرے نے اس کو دیکھ لیا کیونکہ انسان جو ہے سوشل اینیمل ہے مدنی تباہ ملجل کے رہتا ہے جب ملجل کے رہتا ہے تو کسی کا عیب دوسرے پر ضرور ظاہر ہو سکتا ہے لیکن اس دوسرے شخص نے جس پر یہ عیب ظاہر ہوا اس نے اس کو پردہ دے دیا تو فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا کیا کہ زندہ دفن کی بچی کو اس نے زندہ بچا لیا آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے ساتھ تشبیح دی کہ زندہ دفن کی بچی کو بچا لیا اس کے ساتھ مشابت اس کی وجہ اصل بھی ہے یہ مماسل اصل میں اس معنی میں ہے کہ جب کسی شخص کا عیب کسی پر ظاہر ہو گیا کسی کا کوئی نقص یا کوئی ایسی خطہ اس سامنے والے پر ظاہر ہو گئی تو وہ شخص جس کا عیب ظاہر ہوا تو وہ گویا کہ شرمندگی سے مری جاتا ہے ڈوب ہی جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے اگر اس سے اگر اور دساتگیوں میں نکل گیا تو میں تو معاشرے میں جینے کے قابل نہیں رہوں گا نہ کر جائے گی میری حیثیت اور میری وقت سب مٹی میں مل جائے گی تو جیسے مردہ مٹی میں مل جاتا ہے ایسے میری عزت خاک میں مل جائے گی اور عزتی انسان کی شخصیت کا دوسرا نام ہے تو گویا کہ شخص انسان کی مٹی میں مل جائے گی تو گویا کہ وہ زندہ گڑ جاتا ہے آدمی جس کا عیب کسی پر ظاہر ہو گیا اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کہ یہ عیب جو اس پر ظاہر ہو گیا یہ عیب اس کی پیٹی کے اندر دفن ہو جائے یہ اپنے سینے میں اس کو دفن کر لے آگے کسی سے نہ کہے اگر اس نے کہہ دیا تو بس یہ ہے کہ میری حیثیت ایسی ہوگی معاشرے میں جیسے زندہ لاش کی ہوتی ہے یہ کیفت ہو جاتی ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے وہ شخص جو زندہ لاش کی کیفت میں چلا گیا ہے اب وہ شخص اس کے عیب کو چھپا لیتا آگے کسی سے کہتا نہیں ہے جب کہتا نہیں ہے تو یہ شخص جو گویا کہ زندہ لاش کی تارا چلا گیا تھا اس کو اس قدر ڈپریشن میں گویا کہ چلا گیا اس کو موت کے لیوہ کچھ نظر نہیں آتا اور یہ چاہتا زمین جب وہ کھلے اور میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں لیکن جب اس نے اس پر پردہ پوشی کر لی تو یہ شخص جینے کے قابل ہو گیا معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل ہو گیا اور یہ مطمئن ہو گیا کہ اس شخص نے پردہ پوشی کر لی ہے اور لوگوں کو میرا عیب بتایا نہیں ہے تو گویا کہ ایک نئی زندگی اس کو مل جاتی جیسے وہاں زندہ دفن کی بچی جو ہے اس کو جب برنے سے پہلے پہلے آپ نے اس قبر سے نکال لیا گھڑے سے نکال لیا تو اس کو ایک نئی زندگی مل گئی حالانکہ موت اس کے سامنے ناچ رہی تھی ایسے اس کی حیثیت تھی کہ عزت خاک میں بس مل چکی تھی لیکن اس نے اس پردہ پوشی کر کے جو ہے اس کو ایک نئی زندگی دے دی اور معاشرے میں سر اٹھا کے جینے کے قابل ہو گیا اس لئے اتنا بڑا جر دیا گیا ہے کہ وہاں بھی گویا ہے کہ موت کے ساتھ مماسلت والی صورت بن جاتی ہے اس لئے نبی نے فرمایا کہ اس کو اتنا بڑا جر ملتا ہے کہ جیسے زندہ دفن کی ہوئی بچی کو آپ نے اس نے مرنے سے پہلے زندہ بچا لیا ہے یہ ہے اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج جو یہ اگر کسی کے کسی پر عیب ظاہر ہو جائے تو عیب کو چھپا لینا بڑے حوصلے کی بات ہے یہی وجہ اس شخص کو کتنا بڑا جر دیا جا رہا ہے کہ اس کا ظرف اتنا ہے اس کا حوصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اس نے اپنے سینے کے دوسر راز کو دفن کر دیا اور زبان پہ نہیں لایا یہ ہر ایک کوئی ظرف ملتا نہیں یہ اہلِ ظرف کو نصیب ہوتا ہے جو سمندروں کی جو گہرائیاں وہ بھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے جو ان کے سینے کی گہرائیاں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر عیب کو چھپا لیتے ہیں اس لئے اس کا مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اتنا اور آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں ہمیں کسی کا ایپ پتہ تو چلے بس ایپ پتہ چلنے کا مطلب یہ کہ بلیک میلنگ کے لیے اب ہمیں ایک بہترین ٹول مل گیا بہترین ٹول مل گیا بلیک میلنگ کے لیے جب چاہے آپ جو اس کو بلیک میل کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم آپ کے پرائنے لنگوٹی ہیں اور ہمیں فلان چیز کی بھی خبر ہے آپ جانتے ہیں ہمیں فلان چیز کی بھی خبر ہے آپ کو پتہ ہے اور وہ وقت بھی آپ کو یاد ہوگا اور سردیوں کی راتیں مجھے یاد ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی بس دیکھ لیں لیکن ہم کیونکہ آپ کے دوست ہیں ہم چاہتے ہیں ہم آپ سے ملجل کے محبت سے رہے اب دیکھو یہ اس نے اپنی خباست سے اشارے کر دیئے کہ ہمارے پاس یہ تمہارا ہے بھائے وہ بچارہ کا تچھا ہے چھو بولو یار کیا چاہتے ہو کیا چاہیے تمہیں آئے یارہ پچاس زار چاہیے لاک چاہیے اب گویا ہے کہ اس کو کیا مل گیا اس کو ایک ٹول مل گیا ہے اور وہ اس کے دیسے روز کے اس سے مفادات اپنے حاصل کرتا ہے آج ہماری حالت یہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کتنا بڑا گناہ ہوگا کیونکہ دیکھو جب عجر اتنا بڑا ہے اس کے چھپانے پر اور اس کو بلیک میلی کا ٹول بنانے پر گناہ کتنا بڑا ہوگا گناہ پھر اسی نویت کا ہوگا کہ آپ گویا ہے کہ بچی کو اپنی بچوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں ہلاک کر دیتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے ایسا شخص جو اس عیب کو اس نے گویا کہ بلیک میلنگ کا ذریعہ بنا لیا اور بلیک میلنگ کر کر کہ اس کی زندگی کو تباہ کرتا ہے مفادات حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ شخص پھر اس سے بھی زیادہ برا بن جاتا ہے اور آج ہماری حالت یہ ہے ہم عیب کسی کا دیکھ لیں بجائے اس کی ایک اس وقت ترس کھائیں ہماری حالت کیا ہوتی ہے ہم جو آگے سے آگے جو اس کو شیئر کرنے لگتے ہیں اور جو ایک دوسرے سے شیئر کر کے پھر اس کی جو ہے چٹخارے لیتے ہیں کہ دیکھو کیسا بانا پھرتا ہے لیکن بعد تم اپنے ذا کی رکھنا بھئی یہ تم سے میں شیئر کر رہی ہوں ہیں عورتوں میں خاص طور پر عادت ہوتی ہے معاف کیجئے گا یہ کہ عورتوں میں خاص طور پر یادت ہوتی ہے کہ وہ کنسویاں ضرور ایک دوسرے کو ٹیلی فونوں پہ آج کل تو سوشل میڈیا ہے اطلاع کرتی ہیں فلان یوں ہیں یوں ہیں دیکھو کیسے بنی پھر رہی ہے آپ سب پتا ہے مجھے سب جانوں ہوں سب جانوں ہوں یہ چکر ہے نہیں یاد رکھو اللہ کے سامنے اپنی دل کی کتاب کو صاف شیشے کی طرح رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کی قیمت بڑھتی رہے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہاں ایڈیشنر ایک بات سمجھ لیں کہ ایسا عیب یا ایسا کو راز پتا چلا جس سے اہل اسلام یا اسلام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا کسی دوسری کی حلاقت یا کسی دوسری کی تباہی کا اندیشہ ہے تو ایسے عیب کو یا ایسے راز کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے وہ متعلقہ اداروں کو اطلاع کرنا آپ پر ضروری ہے اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ یا اس کا یہ ہے مجھ پر ظاہر ہو گیا اور یہ تو یہاں یہ فراغ خطرناک چیز بنا رہا تھا اور میں دیکھ لیں چلو یا شپا لو منا بچار رسوہ ہو جائے گا نہیں نہیں وہ تو خود اسلام اور اہل اسلام اور خاندان کی رسوائی کا سامان بنا رہا اور آپ اس پر متعلقہ ہو گئے اس کو چھپانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے یہ آپ متعلقہ اداروں تو اس کی اطلاع کر دیں تاکہ اسلام اہل اسلام اور یہاں جو بھی بچارے وکٹم بننے والے لوگ ہیں وہ محفوظ ہو سکیں لہذا اس قسم کی عیب اور راز کو اس کو چھپانے کی اجازت نہیں لیکن ذاتی نوعیت کا کوئی عیب ہے ذاتی نوعیت کی کوئی ایسی غلطی اس کے ظاہر ہو گئی آپ پر اس کو آپ چھپا لیں تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس لئے حدیث میں آتا ہے جسے کسی دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت میں اس شخص کو پردہ پوشی دیں گے اس کے عیب اور گناہ کو چھپائیں گے اور چھپا کر جنت عطا کر دیں گے اس لئے جو ہے اس نوعیت کے عیوب جو ذاتی نوعیت کیوں ان کو چھپانے چاہیے اور ذاتیات پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے